زمین اللہ کی اور قبضہ کس کس کا کیکتے السلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوسر ریپورٹر ایمکی ایلی ٹی این سی نیوز سے ناظرین یہ منظر ہے کشنباغ اصد بابنگر کا جہاں سے گزرتی ہے موسی ریور جہاں موسی ندی یہاں سے گزرتی ہے اور موسی ندی کے اندر چند اناثر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے ہی مخامی عوام کو اس کی تلہ ملی اور اس پہ نظر ان کی پڑی تو وہ مخامی لیڈر کے پاس پہنچے اور کارپریٹر صاحب کے پاس پہنچے کارپریٹر صاحب اور مخامی لیڈر اپنی ذمہ داری دکھاتے ہوئے وہاں پر آ کر انہیں روک دیا اور اس کی تلہ پولیس اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں دی اور اس پر ایکشن لیا گیا اور اس کام کو روکا گیا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ندیوں کے اندر لوگ زمین کے ٹکڑے بنا کر بیشتے ہیں اس سے کیا نقصانات ہوگئے آگے لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ندییں چھوٹی ہو جائیں گی تو پانی کہاں جائے گا پانی آخر اس ندی میں آتا کہاں سے ہے جی ہاں یہ ساری چیز یہ سارے معاملات معلوم رکھتے ہوئے پھر بھی لوگ ایسے کام کیوں انجام دیتے ہیں اس سے ہمارے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچتے آج بارش کا جو حال ہے بارش کی وجہ سے ان علاقوں میں جا کر دیکھنا چاہیے جہاں پر پانی گھروں میں گھس رہا ہے اور بستییں تباہ کر رہا ہے کچھ سالوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تباہی بارش کی وجہ سے ہو رہی ہے اور پانی جانے کا راستہ نہ ملنے کی وجہ سے ہو رہی ہے تو مخامی لیڈرز اور کارپوریٹر حسینی پاشا صاحب نے تو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا کام انجام دیا آئیے دیکھتے ہیں آگے کی تفصیل اگر ایسا غیر خانونی خبزے چلتے رہیں گے تو ندی جا کے تھوڑے دن میں نالا بن جاتا ہے یہ پورے کشن باگ ڈیویزن میں یہ آسد بابا نگر کے بیک سیڈ میں ندی آتی ہے تو وہاں پر کچھ انانصیر خبزہ کر رہے تھے ندی کی لینڈ میں ہمارے سیئے ہی صاحب سے بھی کانٹیک کرا کہ پولیس کو گلے اور میرے اپتدائی صدر مطمدین سب ساتھ تھے کیونکہ ندی کو جو حالیہ بارش میں جو پرابلم ہوا چھوٹی ہونے کی وجہ سے اگر ایسا غیر خانونی خبزے چلتے رہیں گے تو ندی جا کے تھوڑے دن میں نالا بن جاتا ہے یہ پورے ہیدر آباد کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ ندی کا جو پانی بھیتا ہے یہ ہیماسہ گھر سے آتے ہوئے ادھر آتیں گے تو حالیہ آنے سے اور ہمارے آڈیو صاحب سے ریکویس کرتا ہوں کیونکہ ان کے پر سخت سے سخت کیس بک کرنا چاہیے اور سی ایساہب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں فوراں فون کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی سٹاپ کو بھیج کے کام رکا دیا ہے اور ان کے پر جو بھی خانین کاروئی ہوتی ہے ان کے پر ایکشان لینا چاہیے اور کام کو رکنا چاہیے اس میں کچھ خیسر بول کے لوگ نام بول رہے ہیں ان کے پر بھی کیس بک کرنا چاہیے کیونکہ ایلیگل کام کوئی بھی برداشت نہیں کر چکتے ہیں انہوں اپنی محفات کے لیے بیچ رہے ہیں اور عوام کو نقصان ہو رہا ہے ہمیں پھر ایک بار ڈیپارنمنٹ سے بولتا ہوں کہ سخت سے سخت ان کے پر ایکشن